اسلام علیکم کھولنے پر قیمتی ہیروں اور جہورات سے بھرا ہوا پایا نوکر چلا کر بولا آقا آپ نے اونٹ خریدا ہے لیکن دیکھو مفت میں کیا آیا سوداگر بھی حیران ہوا اس نے اپنے نوکر کے ہاتھ میں ہیرے دیکھے جو چمک رہے تھے اور سورج کی روشنی میں اور بھی زیادہ جل ملا رہے تھے سوداگر نے کہا میں نے اونٹ خریدے ہیں ہیرے نہیں مجھے انہیں فوراں واپس کر دینا چاہیے نوکر دل میں سوچ رہا تھا کہ میرا آقا کتنا بے وقوف ہے بولا مالک کسی کو کچھ نہیں پتا چلے گا ہیرے رکھ لیں لیکن تاجر نے ایک نہ سنی اور وہ فوراں بازار پہنچا اور اونٹ والے کو تلاش کر کے اس کو مخمل کا تھیلہ واپس کر دیا اونٹ بیچنے والا بہت خوش ہوا کہنے لگا میں بھول گیا تھا کہ میں نے اپنے قیمتی پتھروں کو ذین کے نیچے چھپا رکھا ہے اب آپ کسی ایک ہیرے کو بطور انعام منتخب کر سکتے ہیں سوداگر نے کہا میں نے اونٹ کی صحیح قیمت ادا کرتی ہے اس لئے مجھے کسی شکریہ اور انعام کی ضرورت نہیں سوداگر نے جتنا انکار کیا اونٹ بیچنے والے نے اتنا ہی اسرار کیا آخر خار تاجر مسکرائا اور کہا میں حقیقت میں جب میں نے تھیلی واپس لانے کا فیصلہ کیا تو میں نے پہلے ہی دو قیمتے ہیرے اپنے پاس رکھ لئے تھے اس اعتراف کے بعد اونٹ بیچنے والے کو غصہ آ گیا اس نے فوراں ہیرے اور جیورات گننے کے لئے تھیلہ خالی کر دیا لیکن اس نے بڑی الجن میں کہا میرے سارے ہیرے یہاں ہیں تو سب سے قیمتی وہ کون سے تھے جو تم نے رکھ لئے سوداگر نے کہا میری امانداری اور میری خودداری میری خودداری میری خودداری میری筷anc'RE موسیقی لیکن اس کی تو